جی فرینڈز میں نے کہا آج آپ کو ایک سٹوری سناتے ہیں ہم اتنی بیوٹیفل پلیس پہ آئے ہیں تو آپ سے تھوڑی سی باتیں بھی ہو جانی چاہیے ہیں چلیں جی فرینڈز آج آپ کو سناتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی سٹوری اسلام میکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو آئیشہ آئیت کینیڈا ولوگز میرے آپ سب جو خیر خیریت سے ہوں گے اپنا آپ نے پیاروں کا بہت خیال رکھ جاؤں گے ایم ایک اور نیب اور نیو ایکسائیڈنگ بلوگ کے ساتھ ابھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویو کو انجوائے کریں اور اس طرح کے ویوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جب تک سبسکرائب نہیں کریں گے تب تک آپ کو نوڈیفکیشن نہیں آئے گا اپنے فرینڈز اور فیاملیز کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کپ سپورٹنگ اس تینکی سو مچ جنہوں نے میں نیولی جوئن کیا ہے آج میں بتاؤں گی جی آپ کو اپنی لائف کی سٹوری چھوٹی سی جو آفٹر بینگ ا سنگل موم میں نے کیسے اپنے آپ کو پتھا کیا کیسے سروایف کیا کیسے کوشش کی کہ میں اپنی بیٹی کو اور اپنے آپ کو سمحال سکوں جی فرینڈز جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو سب اپنی لائف کی سٹوری شیئر کروں گی سو اس کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بینگ ا سنگل مردر آلہمجللہ کینیڈا میں آئے وے مجھے کافی ٹائم ہو چکا تھا اس وجہ سے سب چیزوں کا تو پتا تھا مجھے کہ کس طرح سے جو ہے آگے بڑھنا ہے کون سی جو آپ لینی ہے کیونکہ آلہیڈی میں کافی جو بھائرہ کر چکی تھی جس میں نے بتایا کہ میں ٹرانسپریڈیشن کمپنیز میں بھی جوب کرتی تھی میں نے کافی ایک پرانی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ساری جوبز کا بتایا تھا کہ میں نے کیسے یہاں پر جوب سٹارٹ کی کس طرح سے جوب سرچ کی سو وہ آپ ویڈیو جا کے دیکھ لی جائے میں اس کا لنک اینڈ پر دے دوں گی آپ کو جی فرینڈز تو جوبز کا تو میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں بتا دیا آپ کو جیسے کہ میں نے پکایا کہ میں لنک اینڈ پر شیئر کروں گی اس کا سو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ٹرانسپریڈیشن کمپنیز میں جوب کی ہے میں نے یہاں پر اوبر چلائی ہے میں نے یہاں پر پھر اس کے بعد میں نے کورس کیا سو اس کورس کے بعد جو ہے میں نے اکاونٹنگ این پیرول کا دپلومہ کیا تھا جو کہ کوویڈ کے ٹائم بھی کیا تھا اس تیم آیت صرف فائیو منس کی تھی جب میں نے اپنا کورس سٹارٹ کیا تھا سو آئٹ واس ہارڈ آبیسلی کوویڈ کا ٹائم تھا اور کوئی سپورٹ نہیں تھی میں اکیلی تھی بلکل بچے کو بھی سمحالنا پھر اس کے بعد پڑھائی کرنا پھر اس کے بعد گھر کو دیکھنا گروسریز کرنا خود کا خیال رکھنا ساری چیزیں بہت مشکل تھی لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آپ سے کوئی چیز چھینتا ہے تو وہ پھر آپ کو حمد بھی اتنی ہی زیادہ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حمد دی حوصلہ دیا چیزوں کو لڑنے کا چیزوں کو سمجھنے کا حوصلہ دیا یہ دیکھیں جی لوگ کیسے انجوئے کر رہے ہیں سارے ایلڈرلی پیپل ہیں ایسنگ کوئی ایک پوری فیملی ہے so they are enjoying their life اور اتنا پیارا ویو ہے وہ ہائک کے لیے آئے ہیں پیچھے ٹریلز وغیرہ بھی ہیں کافی دیکھیں ایسی جگہ پہ آکے happening places پہ آکے جو رہے انسان اپنا تھوڑا سا mind fresh ہو جاتے ہیں nature سے جب in touch ہوتا ہے میری ایک subscriber نے مجھے کہا کہ جی آپ جائیں باہر جائیں nature کے ساتھ connect کریں you'll feel better so واقعی جی thank you so much for telling me that کہ مجھے آنا چاہیے اور مجھے بہت اچھا لگ رہے واقعی بہت اچھا لگ رہے یہ دیکھیں جیے میڈم آ رہی ہے بھاگی بھاگی ادھر آؤ چاہیے چاہیے خوبา چاہیے کے ساتھ چاہیے 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 مجھے ر یوں مجھے میری والس پر اس حس ہوا جوس ادھو جو سب سے زیادہ جو بومنگ چیزیں تھی نا وہ تھیں میڈیکل آفیس اسسٹنٹ جو کہ جتنے ہی ارجنٹ کیرز اور ڈاکٹر کے کلینکز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جو پروفیشنل جو ان کا سٹاف ہوتا ہے جو بیسی کلی آدمین سٹاف ہوتا ہے اس کے لیے وہ کورس تھا اور دوسرا مجھے جو گائید کیا تھا میری سسٹر نے بھی اور جو بیسی کلی جوڈی اس در aer این کو کلی کو مجھے سے مزید ہے گیا نے اسٹر ہویا کیا ست بھی اور رائنگ مجھے اس جام بھولی ہے ہے یہ لیکنر لوڈر وجاہ ہے اس میں سے مجھےے faster دیپلوم کرنے کچھا چندر woven RE مجھے سیٹر ملے اگر آپ کا رجھان اور جاج ہے چھو تو آپov penguin میں جوے کے لیے اور جیسے مھوں سے پارک ساتھ اپنے کے اسے رقائیں پیروڈ ڈیپلومہ اور ایم گلیڈ کہ میں نے وہ کورس لیا جب میں نے وہ کورس سٹارٹ کیا تھا تو میرا فوکس اکاونٹنگ کی طرف ہی تھا کہ اکاونٹنگ کر کے تو میں جو ہے کسی اکاونٹنگ فرم میں جوب سٹارٹ کر دوں گی لیکن پیروڈ کا مجھے اتنا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ پیروڈ ہوتا کیا ہے کیس طرح سے پیروڈ کرتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی اتنا پتا تھا کہ جی کورس کے انڈ پر تین ایکزام ہے ہمارے وہ پیروڈ کے ہیں جی تو فیس طرح سے میں نے پیروڈ کا پیروڈ کیا اور پیروڈ کیا آئیڈ میں نے پتایا جیسے پانچ مہینے کے لیے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اور جب میں نے کورس فنش کیا تھا تو آئیڈ تقریباً سوہ سال کی تھی بچہ بیمار بھی ہوتا ہے الحمدللہ جو اینا اتنا تھا کہ کورس گھر سے کر رہی تھی میں رہے موٹ تھا تو مجھے ایشو نہیں ہوتا تھا میری سب ٹیچرز کو کلاس والوں کو سب کو پتا تھا کہ میرے ساتھ بچی ہے اس کی بھی اٹنڈنس لگتی تھی so that was really nice صبح کے ٹائم پہ جو اینا آئیت بریکفسٹ کر رہی ہوتی تھی اب ہم نے کلاس لے رہی ہوتی تھی پھر ہم نے فرنڈز کے پڑھائی کرتی تھی so that was really a nice time بڑا اچھا ٹائم گزرات زیادہ زیادہ یہاں پہ ہارڈلی تین چار گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہے فور آورز کی ہم آئی ڈیلی کی کلاس ہوتی تھی اور جب ہم نے پیرول کا کیا تھا تب تو ہارڈلی دو یا تین دن کلاس ہوتی تھی اس کے بعد ہم سری ہوتے تھے so it was really fun really enjoying time پڑھائی میں نے ہمیشہ انجوئ کر کے کی ہے کبھی بھی میں نے اس کو بہت زیادہ سٹریسفول نہیں لیا ہوتی ہے سٹریسفول ہے ٹائم گزرات اگزام کا ٹائم ہوتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہے تو سٹریس ہوتی ہے لیکن بہت مزہ آیا پڑھائی کر کے دس سال بعد میں نے پڑھائی کنٹینیو کی تھی یوں کے میں میں نے اپنا کورس کمٹیٹ کیا تھا 2009-2010 میں اور پھر میں نے 2020 میں جو ہے میں نے اپنا یہاں پہ کورس سٹارٹ کیا تھا کا دوسرا ہوتی ہے سبس سپورس فنیش کر کے پھر ہم لوگ یوکے چلے گئے تھے 3 ویکس کیلئے فیر چلے گئے سو اور میں نے کافی فاملی ہے میرے مامو ہوتے ہیں چچا ہوتے ہیں میرے بہن بھائی ہوتے ہیں سو ان کے باس چلی گی میں سپرے آپ کے ساتھ جا کے ساتھ یہ تھی کیوں لہے ہمیں سپورٹ کرتی ہے ہمیں ہر چیز میں سو اس کا ابو کے بعد جو ہے نا بہت بڑا سہارا ہے میرا وہ بہت جو ہے وہ حمد بنتی ہے اس کے ساتھ بھی وہ بھی اپنی لائف میں کچھ بزی ہوتی ہے تو اس طرح سے جو ہے میں نے بتایا کہ میرے سسٹر نے مجھے ہلپ آٹ بہت کیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس کا ساتھ ہمیشہ رہے اپس ان ڈاؤنز آتے رہے مطلب کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں بات کرنا چھوڑ دیتی تھی جب میں بہت بہت زیادہ چیزیں گزریں ہیں i don't want to talk about past because past is gone i can't change anything in my past جو میرا future ہے جس چیز نے مجھے help out کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز سے motivate ہو especially جو single mothers ہیں جو new immigrants یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گی کہ life آپ نے ایک scratch start کرنی ہے so you have to start from somewhere کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی یہاں پہ میں بتاؤں آپ کو یہاں پہ ہم لوگ back home اپنے plumbers electricians جو basically blue collar jobs ہوتی ہم ان کو اتنا میں یہی بتاؤں ہی کہ plumbers electricians ان لوگوں کی بہت زیادہ یہاں پہ demand ہوتی ہے so don't think کہ آپ کے پاس کوئی زیادہ education نہیں ہے تو آپ یہاں پہ نہیں آ سکتے آپ related courses کریں plumbing کے اس کے علاوہ یہ home renovation سے related یہ ساری چیز ہیں ان میں اگر آپ کا experience ہے so you can definitely come here auto mechanics ہوگے اور یہاں پہ یہ بہت highly demanded jobs ہیں so definitely ہم اپنی story کو continue کرتے ہیں تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ میں UK چلی گئی تھی UK سے واپس آ کے میں نے پھر job start کرنی شروع کی like job search کرنی شروع کی so job search کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جب میں job search کرنے پہ آتی ہوں پھر میں آگے بچھے نہیں دیکھتی دن کی چلی 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 پچاس چلی jobs میں apply کرتی ہوں to be honest میں کسی job کے لیے اپنے cv بار بار change نہیں کرتی ایک cv بناتی ہوں linkedin پہ ہو گیا indeed پہ ہو گیا different robert huff پہ ہو گیا اور different جو یہ ranstead kelly services جتنی جو companies ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے جو ہے میں apply کرتی ہوں jobs کو ان کی ویب سائٹ پہ میں جا کے apply کرتی ہوں اور بہت اچھا response ملتا ہے بہت اچھا جو ہے آپ apply کرتے رہے آپ سکے دل سے کرے آپ جو ہے related jobs unrelated jobs کہتے ہیں کسی ایک job پہ بھی آپ کا ایک matching experience بھی ہو نا کوئی آپ کی cv کسی ایک طرح سے بھی match کر رہی ہوں you should definitely apply میرا پیرول میں کوئی experience نہیں تھا لیکن مجھے پیرول کیا ہی job کرنی تھی کس جب میں نے پڑھائی کی پیرول میں تب مجھے اندازہ ہو کہ اس میں ایک تو ریموٹ jobs کا بھی option ہے اور ریموٹ نہ سی تو آپ زیادہ hybrid ہو گئی ہیں لیکن اس کے علاوہ اس میں اور بھی جو ہے کئی ساری چیزیں ہیں جو بہت ساری چیزیں ہیں جو help out کرتی ہیں اس میں اگر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ساتھ سات کر کے ہری ہوں تو ہم ساتھ ساتھ اپنی میڈم کو جھولے دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ ہماری میڈم جھولے کھا رہی ہے سو اس کا بھی جو ہے نا plan آج سکسیسفل ہو گئے پارک میں آنے کا زیادہ ٹھنڈ نہیں تھی اس ہو جیسے ہم جو اتنی دے رک گئے ہیں تو میں نے کہا باید ہے ہم یہاں پر رکے ہیں ہم تھوڑ سی ایک ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں پھر میں نے جوب رپلائے کی ہے میری فرس جوب جو مجھے ملی وہ پیرول سے ہی ریلیٹڈ ملی تھی دو اٹ وز ان برلنگٹن پہلے مجھے تھا کہ پتہ نہیں میں اتنے دو جاؤں گی کیسے کیا کروں گی لیکن آیت کا چونکہ ڈے کیر ہو چکا تھا یہاں پہ ڈے کیر کا کیا ہوتا ہے کہ مجھے اس کی سبسیڈی ملی تھی انہوں نے مجھے 3 مانس کا ٹائم دیا تھا کیونکہ پہلے تو میں نے اپلائے کیا تھا جب میں انٹرنشپ کر رہی تھی کہ تب ہی میں نے اس کو ڈے کیر سٹارٹ کرا دیا تھا لیکن چونکہ انٹرنشپ ختم ہوئی پھر ہم یکے چلے گے چھوڑا جی فرینڈز اب ہم چلتے ہیں پاک کو کہتے ہیں بائی بائی اور سٹوری ہم کنٹینیو کریں گے آگے سے ابھی ہم چلتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ آوازیں ہونے شروع ہوگی میں نے کہا آپ لوگوں کو سمجھ کچھ نہیں آنا تو پھر ہم کے سکون سے بیٹھ کے آپ سے بات کرتے ہیں اوکے لیٹھ کو نہیں آپ، آپ — کول کو ٹھیک جو آپ نے وہاں آپ کو ٹھیک جال ایک اس کے لئے میری گا لانا آشی سی آشی 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 جی فرنڈز آپ لوگ سوچ رہوں گے یہ دونوں بچیاں کون ہیں یہ ہے جی میری کیوٹ کیوٹ سی ٹوئنز بھتیجیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور بولیے گا پڑے پیار سے مجھے بلا رہی ہے آشی آجو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے آمین سم آمین اور ہمیں جلدی جلدی ان سے ملوائے میں ابھی تک ان سے پرسنل ہی نہیں ملی ہوں صرف ویڈیوز پر بات کیے چلے جی فرنڈز میں نے کہا ہمیں سٹوری کمپیٹ کرنے ہی کو سمجھا رہے ہیں بیوٹکل سا سپاٹ نظر آیا پہلے تک view چیک کریں آپ لوگ look at the beautiful view اس طرح کا گھر ہوگا دیکھو اور کیا چاہیے زندگی میں خیر جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھر بھی دیں گے پھل ہر ہم آپ کو سٹوری کنٹینیو کرتے ہیں تو میں اپنے اپنے اپنا رہی تھی کہ جب میں یوکے سٹور پر ساہی بھی میں نے جوب اپلائے کی اور جوب ہو جنڈلی کی فرسٹ میری جو جوب تھی وہ پیرول کی ہی تھی ایک پیرول سرم تھی جو ڈیفرنٹ کمپنیز کا پیرول کرتی ہے پیرول ہوتا کیا ہے بیسکلی ہم جو ایمپلوئیز ہوتے ہیں کمپنیز کی پیرول دلاتے ہیں باکہ ہم پر گورنمنٹ کی دیڈکشنز ہوتی ہیں کچھ انشورنسز ہوتی ہیں کچھ بینیفیٹس ہوتے ہیں جو جوب کے اجرد سے ملتے ہیں لوگوں کو ایمپلوئیز کو اور کچھ دیڈکشنز ہوتی ہیں جیسے فیڈرل ٹیکس ہو گیا پروینشل ٹیکس ہو گیا سی آرے سی بی پی ہو گیا ای آئی ہو گیا وی آئی بی سے یہ ساری چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کو رمیٹ کرنی ہوتے ہیں تو ان کا سارا اسی میٹ کر کے اس کے بعد ہی پیر بنتی ہے تو وہ جو ہے سارا کچھ ہم کرتے ہیں بیسی کلی پھر وہاں میں میں نے جاپ کی فور، فور انہا ہاف منت میں نے جاپ کی یوکہ وہ جاپ کی میری ایجنسی کے تھرہو تو تو ایت موز ایک کونکرکٹ جاپ پرمننک تیر نہیں بینیفیٹس ملنی رہے تھے تو اس مجاہ سے جو ہے میں دوسری طرف جاپ میں پرمننک جاپ کی رہی تھی تو رائید اوے تو مجھے جو میٹی میں نے کہا جو سٹارت تو کریں پہلے ایکسپریئنس کے پہلے آگے آگے انسان کے وہ کتے ہیں نا دستے کھنٹے جاتے ہیں تو وہ کیا تھا میں نے اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ بیسی کلی میں نے چار مہینے بعد میں نے پھر جس جو جو پھلے کرنے شہری تھی اس مین ریزن میرا جو جو پھلے کرنے کا تھا وہ یہ تھا کووڑ کا ڈائم تھا اسے میں آپ کو بتائیے کہ حالات آسے تھے کہ بچے اگر دیکھے بچے آرہے ہیں سکی جاپ رہے ہیں تو ایک ہفتے کے لیے بیسی کلی آپ بچے کو کہیں نہیں بھیج سکتے یا انڈلے سانڈل منیمم جو ہے پھر ورکنگ لیز تو تھا کہ آپ نہیں بھیج سکتے بچے کو آپ کو گھر پہ رکھنا ہے تو یہ ہوگی بیمار وہ مجھے رکھنا پڑا ہے اس کا گھر پہ اس ٹائم پہ ہم موونگ بھی کارے تھے وہ بھی ایک چیز تھی اس کے لیے بھی پورا ہفتہ پہ میں گھر پہ رہی انہوں نے مجھے کمپنی والوں نے علاو نہیں کیا کہ آپ گھر سے کام کر سکتے ہیں حالا ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم گھر سے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں انہوں نے علاو نہیں کیا رائٹ آفٹر دیکھ جب میں واپس گئی ہوں سے ایک ہمسے کے بعد اور دو آفتے بعد گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ دی لوگ ڈاون ہے آپ کوئی کمپنی میں آپ نہیں جا سکتے ہیں آپ گھر سے بیٹھ کے کام کریں انہوں نے ہمیں سسٹم کو پرائے جب میں نے کھر سے نہیں کیا تھا تو مجھے پی بھی نیو سویک کی ملی تھی تو بتاوٹ پی جو ہے سروایف کرنا ایسا سنگل پیرنٹ بہت خار ہو گیا تو اس وجہ سے میں نے جو ہے جو ہے جو ہے سرچ کرنا شروع کرتی اور پرل کھول جو نہیں تیتنا ہنڈرڈ پرسنٹ سرچ کرتی شروع کرتی پہلے میں اسی دیکھتی رہتی لیکن اس کے بعد میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ سرچ کرتی پھر میں نے جب میں انگلینڈ سے آئی تھی تو میں نے پاکستان کی ٹکٹس دے گئے تھے جنوری میں کیونکہ مجھے تھا کی اپریل میں آئے دو سال کی ہو جائے اس کے بعد اس کا فل ٹکٹ ہو جائے گا پھر پتا نہیں میرے سے جانے ہو گا نہیں جانے ہو گا وہی بات ہوئی ہے تب سے لے کے ابھی تک ہم پاکستان نہیں جا سکے تو وہ جنوری میں میں پاکستان گئی تھی میں نے ایک تن ویسی بیٹھے بیٹھے دیکھے ماکستان چلے گئے جب میں sind پاکستان چلے گئے تو ان کی ہے آپ کھ tot پاکستان چلے گئے میں نے اپنی کمپنی کو ناوچے دے دیئے کہ میں نے سی دوران جو ہے جا بوس ح میں جا رو wounds شروع میں مجھے جانا تھا کچھ عرصے کے لئے اور وہ بھی ایسے ہی پیرول پروائیڈر کمپنی تھی وہ بھی برلنگٹن میں تھی میں روز یہاں سے برلنگٹن پریول کرتی تھی پھرس جو بھی برلنگٹن میں تھی میں روز برامتن سے برلنگٹن پریول کرتی تھی یہ اتنا ہی ہے جتنا آپ سمجھنے کہ روز کا پچاس ساکھ کلومیٹر ایک سائٹ کا ہماری کیا ہوتا ہے اس چیز میں لیکن جب میں نے یہ دوسری جوب سٹارٹ کی تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے سٹارٹ میں فور ٹریننگ آپ کو آنا پڑے گا اس کے بعد آپ کی جوب رموٹ ہے میں ایک مہینہ گئی تھی ہے الحمدللہ میں بڑی جلدی چیزیں پک کر لیتی ہوں اب مہینے بعد رمضان سٹارٹ ہو گیا میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اب مجھے چیزیں پتہ لگی ہیں سمجھ آگئی ہیں is it possible کہ میں sorry about the noise is it possible کہ میں گھر سے بیٹھ کے کر لوں اس طرح میں پھر اپنے رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں گے تو انہوں نے I'm thankful to my manager کہ جنہوں نے چیزیں انڈسٹینڈ کی انہوں نے اللہ کیا مجھے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ صرف مہر سے جا کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں خیر جی اس طرح سے میری وہ رموٹ جوب سٹارٹ ہوئی دو سال میں نے وہ جوب کی ہے اس جوب کو چھوڑنے کی ریزنز کچھ مینجمنٹ میں ایسی چینجز آئیں تھیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جوب وہ اتنی سٹریسفل کر دی تھی the reason I joined that company کہ وہاں پہ ہر چیز کی فلیکسیبیلیٹی تھی لوگ اچھے تھے کمپنی اچھی تھی انسان میں کل پرسو بھی یہی پر بھی تھی کہ انسان جوب جوب کی وجہ سے نہیں آپ چھوڑتے کام کی وجہ سے کام کی نویت کی وجہ سے جوب چھوڑتے ہیں جوب انسان چھوڑتے ہیں مینجر کی وجہ سے تو کب مینجر اچھے نہیں ہیں تو انسان وہ جوب پرنٹینیو نہیں کر سکتا اور میرے ساتھ تو یہی ہمیشہ پروسس ہوئے میں اگر وہ گاتے ہیں اگر میں ساتسفائی نہیں فیل کروں گی تو میں وہ جوب نہیں کرتی so that's why میں نے جوب چھوڑ دی تھی so دو سال دو جوب کرنے کے بعد میں نے وہ جوب چھوڑی کو اس جوب کی وجہ سے بھی میں بہت زیادہ بیچ میں سٹریس میں گئی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے وہ آپ کو الگ سے بتاؤں گی کہ وہ تین مہینے جوب میں رہی تھی لاسٹ یر ہی نہیں دنوں میں اکٹوبر میں میں نے اکٹوبر اینڈ پہ میں نے جوب چھوڑی تھی اور تقریباً جینوری میڈ میں میں نے دوبارہ جوب چھوڑ دی تھی so وہ تین مہینے میں نے ایسے جوب چھوڑ دی تھی لیکن وہ ایک الگ سٹوری ہے میں آپ کو بتاؤں گی کیا ہوا تھا کیا سینریو تھا کیا سارا کچھ تھا لیکن ابھی میں اچھی اچھی باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں so basically جب میں نے اس جوب کو چھوڑنے کا سوچا تو پھر میں ایکٹوبری جو ہے میں جوب پہ جب میں نے جیسے ہمتایا نا میں جینوری میں واپس آئی تھی جوب پہ تو جینوری سے لے کے اپریل تک میں کنٹینوسلی جوب سرچ پہ تھی میں انٹرویوز ڈے رہی تھی فائدہ یہ تھا کہ میں ریموٹ جوب کرتی تھی تو انٹرویوز ہمارے بھی آن لائن ہی ہوتے ہیں آج کے بھی آپ کے جو آن لائن سرچ آن لائن اپلائے کرنا ہے آن لائن ہی وہ آپ کے جو ہے وہ انٹرویوز ہوتے ہیں فرس راونڈ آف انٹرویو ہمیشہ آن لائن ہوتا ہے تو سیکنڈ راونڈ آف انٹرویو تک جب آپ پہنچتے ہیں تو خیر آپ کو جانا پڑتا ہے پھر وہ فلیکسبل ہوتے ہیں آپ کو اللہو کر دیتے ہیں جس ٹائم پہ آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ چلے جاتے ہیں تو خیر اس طرح سے پھر میں نے جو ریسنٹ اب میں جہاں پہ جاب کر رہی ہوں وہ جاب میں نے ڈھونڈی تھی اور اس جاب کو فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک سیمپل ایک کمپنی کی جاب ہے مطلب اب ہم میں صرف ایک کمپنی کا پیرول کرتی ہوں پہلے جہاں پہ میں جاب کرتی تھی وہاں پہ میں دیفرنٹ کمپنیز کا پیرول کرتی تھی کوئی یو ایس بیسٹ اورگنیزیشن کوئی یوکے کی ہے کوئی یہاں کی ہیں ایمپلوئیرز سو وہ بہت زیادہ ڈیفرن پروونسز میں تھا اس کمپنی میں بھی پروونسز سارے ہیں لیکن کمپنی ایک ہے سولی بینیفٹ سب کے ایک ہے رول سب کے لیے ایک ہے ہائرنگ پروسس سب کا ایک ہے سو اس طرح سے وہ چیزیں جو ہے نا بڑی اچھی اور ٹیم ہے ہماری چار پانچ لوگوں کی سو وہ بہت زیادہ سپورٹ سسٹم ہے جوپ پہ جاؤ جوپ سے واپس آو جوپ سے واپس آنے کے بعد آپ پہ کوئی سٹریس نہیں ہے کوئی جوپ کا بردن نہیں ہے میں جہاں پچھلی جوپ کرتی تھی میری لٹریلی میں دن کے تھارا تھارا گھنٹے جوپ کرتی تھی ملتے بارہ گھنٹے کے پیسے ہی تھے آسواری آٹھ گھنٹے کے پیسے تھے لیکن جوپ میری ایسی ہوتی تھی میں صبح پانچ بجے سٹارٹ کر رہی ہوں رات کو ایک بجے فینش کر رہی ہوں سو اس طرح سے میں نے بہت اپنی حل پہ کمپرومائز کیا تھا لیکن الحمدللہ یہ والی جوپ اچھی ہے کمپنی بھی بہت اچھی ہے سو اس طرح سے کرتے 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 میں اپنی آپ کو جو ہے نا وہ امپروف کرتے کرتے ہی آن تک پہنچی ہوں آگے بھی کوشش کر رہی ہوں یہ یوٹیوب بنانے کا لاسٹیئر میں نے سوچا تھا کہ یوٹیوب بنانا چاہیے کس آبیسلی جاؤبز این جاؤبز کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا یوٹیوب کرنے کا مین مقصد میرا یہ ہی تھا کہ میرا مائنڈ ڈائیوٹ رہت ہے میں الٹی سیدھی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتی زیادہ یہ جو مجھے وہ کہتے ہیں تو دہرے کافی دنوں بات جا کے پڑھتے ہیں سپریس ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ مجھے ہیوری ڈے ہوتا تھا پہلے تو اس وجہ سے یوٹیوب کرنے کا ایک فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ میں زیادہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں جاؤب میں بزی آیت کے ساتھ بزی اس کا سکول کا سارا کچھ سو وہ اب ٹائم ہی نہیں ہوتا باقی چیزوں کے بارے میں دھیان دینے کا اتنا سوچنے کا پھر اس کے بعد میری اتنی پیاری یوٹیوب فیملی مجھے ملی ہے سو ہم سو گیٹفول بے شک چھوٹی سی فیملی ہے انشاءاللہ گرو کریں گے ہم لیکن آہستہ آہستہ سے گرو کریں گے تاکہ جو ہمارے ساتھ ملتے جائیں وہ ہمیں جانتے جائیں ہمارے ساتھ دل سے جڑے یہ نہیں کہ ایک دفعہ آئے اور دوسری دھوہ پھر مڑ کے دیکھا یہ تھی جی میری چھوٹی سی سٹوری تھوٹی سی باتیں خیر جی یہ تھی میری تھوٹی سی سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شے کی امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے میری بیٹی یہ تھی ہماری چھوٹی سی سٹوری اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھیں گا ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں ٹل دن ٹھک ہے اللہ حافظ خوش رہیں خوشیاں مانٹیں ہستے مسکراتے رہ کریں اور بس ایک رفعہ اور ریو کو انجوائی کر لیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں مجھے نکال کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ مکعی کے کھیت لگے میں ہیں یہ درخت چک کریں اور یہ دیکھیں کتنی پیاری فیڈ لگ رہی ہے ماشاءاللہ چلیں جی اس کے پیچھے گھر بھی ہے شاید آپ کو نظر نہیں آرہا بٹھائی نیوے اچھا نہیں لگتا خیر جی چلتے ہیں کتنی پیاری موسیقی